سبھی پسو پالک بھائیوں کو دیو سیخاوت کا رام رام نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کا اپنا یوٹیوب چینل دیری فارمنگ تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ہم دیری فارمنگ چینل سے آپ کو بتاتے ہیں کچھ جڑی بوٹیوں پیڑ پودوں اور ہمارے جو آس پاس جو خرپتوار ہے ان کو ہم اپنے پسووں کے اوپر کیسے پریوگ میں لے سکتے ہیں اور کیسے ان کی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں تو آج اسی کڑی میں ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو ایک نسکہ بتائیں گے اور وہ ہے نسکہ آپ کے بہتی کام کا اور بہتی اوپیوگی سے دونے والا ہے جو نسکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے آپ کے بہتی اوپیوگی ہونے والا ہے کیونکہ جو پسو پالک کا مین ادیش اور مین دے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے پسو سے چائے گائے ہے بینس ہے یا بکری ہے اس کے ملک کی جو پروڈیکٹیوٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لینا یعنی کی اس کی ہائی ملک کیپیشٹی کو اس کو انکیس کرنا اس کا آؤٹپٹ زیادہ سے زیادہ آئے یہ اس کی پسو پالک کی کوشس ہوتی ہے تو اسی کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہمارے چھتر کے اندر ایک پیڑ ہوتا ہے جس کو ببول کے نام سے بولا جاتا ہے لیکن یہ ببول دیسی ببول ہونی چاہتا ہے یہ کہیں بہت سی جگہ پر اس ببول کو کیکر کے نام سے یا ٹیکر کے نام سے بھی کہا جاتا ہے لیکن دیسی کیکر یا دیسی ببول آپ یاد رکھئے دیسی ببول کا چھتر میں آپ کو اسکرین پر دکھا بھی رہا ہوں اس دیسی ببول کا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے جو فل ہوتے ہیں جس کو اس کی جو فلی جو ہے وہ لینی ہے یہاں جیسے دیسی بھاسا میں ہمارے راجستان میں اس کو برچے بھی کہا جاتا ہے برچے آپ لیجئے اور اپنے پسو کو صبح اور شام آدھا آدھا کلو یعنی کہ پان پان سو گرام آپ اس کے دینک جو چارہ ہے اس کے اندر پان سو گرام برچے کی ماترہ ملا دیجئے تو دوستو دیکھئے آپ کا دودھ بلکل پیک لیول پر چلا جائے گا اور دودھ ہی دودھ نہیں اس کے ساتھ میں فیٹ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ آپ کا جو کوٹن سیڈ ہے اس سے بھی زیادہ ریجلٹ ملے گا آپ کوٹن سیڈ یعنی کہ بینولا کے جو سیڈز جو کھلاتے ہیں بینولا جو کھلاتے ہیں کانکڑا بھی بولا جاتا ہے بڑے بھی بولا جاتا ہے پنجاب کے اندر جو آپ کو کھلاتے ہیں اس سے بھی ادھک آپ کو ریجلٹ ملے گا ببول کے جو فل ہوتے ہیں جو فلی ہوتی ہے اس سے یعنی کی جو کیکر کے اندر یا ببول کے اندر جو برچہ لگتا ہے جو فل لگتا ہے یدی آپ وہ کھیلاتے ہیں اس کو اس کے روٹین کے دانے چارے میں ملاتے ہیں تو آپ کو گھی کی ماترہ یعنی کی پیٹ کی ماترہ بھی بہت لا جواب ملنے والی ہے تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور ایک میرا نویدن ہے دوستو ادھک سے ادھک اپنے پریاورن میں اپنے چاروں طرف ادھک سے ادھک پیڑ لگائیے تاکہ یہ پیڑ آگے چل کر آپ کو اوسدیاں فری میں دے سکیں تو یہ ہمارا پریاس ہے یہ دیری فارمنگ چینل کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو سوشل میڈیا پر اور گروپس پر ادھک سے ادھک سیئر کیجئے اور دوسرے بھائیوں کو بھی موقع دیجئے کہ وہ ہماری ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں تو رام رام دوستو نمسکار پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے اندر ارے ہاں میں آپ سے ایک بار تو بتا نہیں بھول گیا اور اکثر میں آپ سے بتاتا بھی رہتا ہوں دوستو یہ جو ویڈیو ہے نا اسی کے نیچے کمنٹ بوکس آتا ہے وہاں پہ کمنٹ بوکس کے اندر آپ اپنے کمنٹ اس کے اندر لکھئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو کس ویڈیو کی کس جانکری کی ضرورت ہے اور میں وہ ہی جانکری لے کے پھر سے آپ کے سامنے آج ہی رو جاؤں گا تو نمسکار دوستو اجارت دیجئے دیو سکھاوت کو یہ تھا آپ کا دیری فارمن چینل کے اندر آج کن اس کا دودھ بڑھانے پہ رام رام موسیقی